تم ہو کون؟ تمہاری سب ویڈیو پوسٹ کر دوں گا علی زفر اور عفت عمر کے درمیان دوبارہ جنگ شروع کئی سال کی خموشی کے بعد گلوکار علی زفر اور عفت عمر کے درمیان سوشل میڈیا پر دوبارہ جنگ چھڑ گئی ہے جس میں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کیا جا رہے ہیں میشہ شفیق علی زفر پر جنسی رسانے کے الزامات پر عفت عمر نے بھی ان الزامات کو سچ قرار دیا تھا علی زفر نے میشہ شفیق کے رسان کرنے کے الزامات کے تناظر میں سوشل میڈیا مہم چلانے پر عفت عمر اور علی گلپیر کے خلاف عدق عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا دونوں کافی عرصے سے خموش تھے لیکن آمین کے درمیان دوبارہ لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے علی زفر نے ٹویٹر پر اداکار عفت عمر پر الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ عفت عمر میڈیا کو دلتی کروائی کی خبر شائع کرنے سے روک رہی ہے اور منتظمین سے میری خدمات حاصل نہ کرنے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے علی زفر نے غصے میں عفت عمر کو ٹیک کرتے ہوئے ٹویٹر میں لکھا کہ میرے علم میں آیا ہے کہ محترمہ عفت عمر جعفیق کی رپورٹ میں میرے خلاف بادنوانی کے الزام میں مجرم قرار پائی ہیں اور جو آرم کیمرہ ایک ساتھی کو حراسہ کرنے کا اطلاف کر رہی تھی انہوں نے اخبارات کو عدالتی کروائی پوسٹ نہ کرنے اور منتظمین سے میری خدمات حاصل نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے گلوکار نے ٹویٹر تھریڈ میں مزید لکھا کہ بس بہت ہو گیا میں آپ کے غیر محضب رہیے اور حراسہ کرنے کی حد کمروں پر تقریباً پانچ سال سے خاموش ہوں کیونکہ میں آپ کے شہر اور خاندان کا احترام کرتا ہوں لیکن اگر آپ باز نہ آئیں تو میں آپ کی وہ تمام ویڈیو پوسٹ کر دوں گا جن کا آپ کو عدالت میں سامنا کرنا پڑا وہ چیزیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں علی زفر نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے مزید لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں لوگوں کو گالیاں دینے لوگوں پر بہتان لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے لیکن وقت بدل گیا ہے بدماشوں کو آپ کوئی جگہ نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ دوسروں خاص کر صحافیوں کو ڈرانے اور منفی تاثر پھلانے کی کوشش کریں علی زفر نے مزید لکھا کیا آپ کو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے کیا آپ میرے خاندان کی خواتین اور میرے والد کو تکلیف پہنچا رہی ہیں جو ایک جنورسٹی میں آپ کی پسندیدہ استاد تھے اور کنسر کے مریض ہیں اگر آپ میں ذرا بھی شرافت ہوتی تو آپ آ کر ان سے سچائی پوچھتیں افت امر نے علی زفر کے جواب دیتے ہوئے ٹویٹ میں کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دوگے تمہارے خلاف کون سی مہم تم ہو کون عدالت میں ثابت کرو اور ہاں بہت ہو گیا